السلام علیکم آج 7 مائی 2020 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی ریپی ڈیلی کرونا ریپورٹ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمہ نے کرونا وائرس کا نیا اپ ڈیٹ جاری کیا جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق قدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 1703 میں نئے کرونا مریض ریکارٹ ہوئے ہیں جس سے سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کے ٹوٹل تعداد 3731 ہو گیا جس میں 25714 کروناک ایک ٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناتر کی ہسپتالوں میں زیر علاج ہے اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق قدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 10 افراد وفات ہوئے ہیں جس میں ایک سعودی اور نو اگر ملکی ہے یہ تمام اموات خبر ریاض جدہ اور مدینہ منورہ میں ہوئے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس سے وفات ہونے والوں کے ٹوٹل تعداد 219 تک پہنچ گیا اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق قدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 1015 افراد کرونا وائرس سے حتیاب ہو چکے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس سے حتیاب ہونے والوں کے ٹوٹل تعداد 7708 میں ہو گیا اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق قدشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارٹ ہونے والے نئے کرونا مریضوں میں مدینہ مناورہ تین سو چین میں جدہ تین سو پندرہ مکہ مکرمہ دو سو چون ریاض اکسو چون میں دمام اکسو اکتر خبر اکسو بیس جبیل ارتاریس حفوب چالیس خطیب چالیس تائب چتیس ایم بوبتیس راست نور بیس سی با سولہ تبوک چودہ واد الفرق تیرہ انیزہ بیش دریغ دستس حدیان آٹ خبرواتن چی ایس خرج پانچ پانچ سنوی قریات چار چار بریدہ تین حمیث مشید مجاردہ بقیق زہران صفوہ عملج دو دو جعفر مزنب بکریہ رابی حدہ دائرہ اور مجمعہ میں ایک ایک مریض ریکارڈ ہوا ہے